بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سجاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفورٹر چینل ایفورٹر چینل میں تمام ناظرین کو خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پہ ایفورٹر چینل پہ اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فائیور کا اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں فائیور کیا ہے کچھ نئے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ فائیور کیا ہے فائیور ایک ملٹی نیشنل ویب سائٹ ہے جس پہ فری لانسنگ کا کام کیا جاتا ہے اوور دا ورڈ لوگ آتے ہیں کچھ بائرز ہوتے ہیں کچھ سیلرز ہوتے ہیں بائرز کے لیے سولیشنز ہوتی ہیں اور سیلر کے لیے اپرچنوٹیز ہوتی ہیں بائرز جہاں سے سروس حاصل کرتے ہیں اور سیلرز جہاں پہ سروس کو سیل کرتے ہیں سروسز دیتے ہیں کچھ سیلر کو ارننگ دیتی ہے اور بائرز کو سروسز فراہم کرتے ہیں تو یہ ایک اوور دا ورڈ کام کرنے والی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ پارٹ ٹائم کام کر کے جس کام میں بھی آپ ایکسپرٹ ہیں وہی کام یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے آپ گھر میں بیٹھ کر اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اطلع سا کوشش کروں گا کہ آپ کے جواب دینے کا آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اپنی سروسز کو اپنی کوالٹیز کو اپنی سکلز کو بائرز کو آپ کیسے دے سکتے ہیں کیسے شو کر سکتے ہیں کہ آپ کابل ہیں اپنی سروسز کو کیسے آپ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں فائیور تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل افرڈا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائبشن کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی کلاس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اور آپ ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چلے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں یہاں آئیکن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور مائی پروفائل پہ آ جانا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے گگ کا آپشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا یہاں آئیکن کو کلک کرنے کے بعد مائی پروفائل کو کلک کر لیں مائی پروفائل کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے یہ آپشن آ جائے گا کریئٹ اے نیو گگ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کچھ انسٹرکشنز جہاں پہ دی جائیں گی اور کمیونٹی گارڈ لائنز یہاں پہ دی جائیں گی یہ آپ نے گوھر سے پڑھ لینا ہے ان کو فالو کرتے ہی آپ فائیور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں کچھ مزید انسٹرکشنز دی جاتی ہیں یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے آپ نے کوئی بھی ایکسپورٹیز اپنی ایکٹووٹیز کو چوز کر لینا ہے جو بھی آپ سپیشل کر سکتے ہیں بہت ساری ایلیٹ آف کٹیگریز ہیں پرد کی آپ ویب ڈیویلپر ہیں سوشل مارکیٹر ہیں ایمیل مارکیٹر ہیں یا ای کامرس کے حوالے سے آپ کچھ جانتے ہیں آن لائن بزنس کے بارے میں جانتے ہیں سروے آپ اچھے طرقے سے کر سکتے ہیں آپ کسی کی ویب کے لیے ٹریفک کو انکریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ایک کٹیگری کو چوز کر سکتے ہیں کنٹینیو کریں یہاں پہ بسکلی چار اپشن ہوتے ہیں پرسنل انفرمیشن پروفیشنل انفرمیشن اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لنک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ میں نے چاروں سٹپ کمپلیٹ کر لیے ہیں تو فنش کریں گے نیکس سٹپ وہی گگ کا اپشن آجائے گا یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروفائل پہ کلک کرنا ہے اور نیچے آجانا ہے کریٹ نیو گگ کا اپشن آجاتا ہے تو یہاں پہ میں جسٹ سمپلی ایک گگ آپ کو کریٹ کرنے کے لیے طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسی گگز بنائی جائیں جس پر آرڈر ایزیلی آپ لے سکتے ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو آسان اور اچھا کام جو کہ فائیور پہ بہت ایزیلی ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پہ نیچے کٹیگریز کو سیلیکٹ کریں گے آپ نے بزنس پہ آ جانا ہے بزنس میں آپ نے ڈیٹا اینٹری یا پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے ورچول اسسسٹنٹ سروس ٹائپ فائل کر ورچن ٹھیک ہے ڈیٹا اینٹری سیلیکٹ کر لیں یا پھر ورچول اسسسٹنٹ لیکن زیادہ ریلیٹڈ یہ ہی ہے کہ فائل کر ورچن کو سلیکٹ کریں یہاں کچھ ٹیکز لگا لیں ڈیٹا اینٹری ایم ایس آفیس فائل کنورجن ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا مائننگ ٹھیک ہے یہ تین چار جی چیزیں آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ ٹائٹل کائناٹ کونٹین آئی ویل آر فار فائیو ڈالرز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے فائل کنورجن سروسز لکھ دینا آپ نے سیو ان کنٹینیو کر دینا ہے نیکس اپشن دے گا یہ چیز یاد رکھ رہی ہے آئی کین فائل کنورٹ پاپنگ کنورٹ ڈیشن کمک ڈیشنو ڈیلیوری ٹائم آپ نے اگر مزید زیادہ سروسس دینا چاہتے ہیں تو آپ دو دن کرنے کے بعد دوبارہ سے ایک دن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کیا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دو دن کے لیے ڈیلیوری ہے یہاں پہ جتنے پیج آپ نے کنورٹ کر کے دینے ہیں کر دی فارمیٹنگ این کلیننگ یہاں کلک کر دیں رویجن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے انلیورٹڈ رکھنی ہے اور پرائیس کیا ہے پانچ یہ دو دن کے بعد آپ ڈیلیوری کریں گے تو پانچ ڈالر ہم لیں گے اس کے بعد نیچے آ جائیں ایکسٹر فاسٹ ڈیلیوری ون ڈے اینڈ ٹین ڈالر یہاں پہ شو بس کے لیے آپ کی یہ گگ ہوگی یہ تفصیل شو ہوگی لیکن دوسری سروسس آپ کی بھی یہاں پہ شامل ہے سیو اینڈ کنٹنیو کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی کچھ ڈسکرپشن لکھنی ہے اور ڈسکرپشن آپ نے تھوڑی سی کریٹیو لکھنی ہے بھلا آپ اس طرح کریں کہ فائیور کی کچھ پروفائلز کو اپن کریں وزد کریں ان میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کر دیں یا کوشش کریں میں تو آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اپنی طرف سے ہی لکھیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اور اچھی سی ڈسکرپشن لکھیں شارٹ لکھیں لیکن ایک اچھی ڈسکرپشن ہونی چاہیے جو ایفیکٹ کرے جو کہ باہر کو آپ کی سروس خریدنے پر مجبور کریں تو یہاں پہ میں کچھ سروسز کے بارے میں لکھ دیتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ نے سٹوری لکھنی ہے اپنے بارے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے کسی بھی گگ سے کسی بھی پروفائل سے آپ نے کوئی چیز اٹھا کے کپی پیسٹ نہیں کرنا یہاں پہ کیونکہ کپی پیسٹ والا کام جو ہوتا ہے وہ فائیور اسے ایکسپلور کرتا ہے اگر سولیڈیشن کے دوران کپی پروفائل آگئی تو آپ کا اکاونٹ ڈسیبل ہو سکتا ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھ دیں مگر آپ کو جو آپ کر سکتے ہیں وہی لکھیں یہ میں نے چھوٹی سی لکھی ہے ڈسکرپشن اس طرح کہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سیو کر دینا ہے رکوائرمنٹ اس طرح کا کام کرنا ہے فرض کیا آپ لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے سورس فائل دے دیں سورس فائل طلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیزائن کر کے وہ دیں کہ میں اس طرح کا بنا دوں گا ایسا نہیں ہے سورس فائل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کا لنک دے دیں وہاں پہ اس طرح کے لوگوز بنے ہوئے ہیں یا سورس فائل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی پروفائل ڈراب بکس یا ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے تو وہاں کا لنک آپ کو پروائیڈ کریں فائل کنورچن میں تو یہ ہوتا ہے کہ پکچر جاتی ہے لکھ دیں ایمیج ورک سیمپل فائل کنورچن میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پکچر تو انہوں نے لازمی دینا ہوتی ہے کیونکہ ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے پی ڈی ایف فائل میں پی ڈی ایف سے ویڈ میں ایکسل میں بہت دیگر کنورجن ہوتے ہیں یہاں پہ ایڈ کر دیں سیب اینڈ کنٹینیو کر دیں اس کے بعد آتا ہے گیلری کو اپشن یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کریں تو بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ پی ڈی ایف فائل اور یہاں پہ یہاں پہ آپ براوز کر کے فائلز کو ایڈ کر سکتے دو کرتے رہے ہیں پرسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی فائلز ہیں چلو خیر میں سیمپل کے طور پر یہ ایڈ کر کے آپ کو دکھا جائے سیو ایڈ کنٹینو کریں اب فائنل سٹیپ ہے پبلش کرنے کا تو اسے ڈسکرپشن میں میں تھوڑا سا اور کچھ اس کو آپ کنٹرل بھی دبا کے آپ باول کر سکتے ہیں اور یہ تین چار چٹ سروسز آپ کے گگ پر اور مزید گہرہ اثر دیں گی تو یہ تمام طر سٹیپس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آخری فائنل سٹیپ ہے پبلش گگ کرنے کا گگ پبلش کرنے کا پبلش گگ پہ کلک کرنے کے بعد فائنل سٹیپ ہیڈ ڈن کر دیا ہمیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کنگریجلیشن کنگریجلیشن آن گریٹنگ یور نیو گگ ٹھیک ہے ہماری ایک گگ یہاں پہ ایکٹیو ہو چکی ہے کم از کم سات گگز بنانی ہے سات گگز کم از کم آپ ڈیٹر انٹری سے مطالق بنا دیں فائل کنورجن پیج بنانے کے حوالے سے بنا دیں یوٹیوب بینر بنانے کے حوالے سے بنا دیں کوئی بھی آپ جس کام میں بھی ایکسپرٹ ہیں وہاں پہ آپ دیکھ کے اپنی گگ کو یہاں پہ پبلش کریں یہ نہیں کہ فائیور پہ آپ بینہ سکل کے کام نہیں کر سکتے بینہ سکل کے بھی کام کر سکتے ہیں کچھ ٹپس ڈرکس ہیں جو آپ کو میں نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بارے میں کوئی کنفیزن ہو کوئی بات پوچھنا ہو مجھے پوچھ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے بہت سجاد حضر آزاد کو دیجئے اجازت ملتے ہی نئی انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ تھانکس اللہ حافظ